بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرم سچ بولوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا بیزبان ساکر سلیم قریجی آج کے پروگرم میں عجب کرپشن کی غضب طہانی میں بے نکاب کریں گے یوٹریٹی سٹور کارپورشن کو یوٹریٹی سٹور کارپورشن آخر کیا کر رہا ہے پاکستان میں منافع دینے والے ادارے کیوں خصارے میں جاتے جا رہے ہیں آخر افسران ملی بھگت کے ساتھ کس طرح اداروں کو برباد کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پہلے ہی دن سے متوسط طبقے اور غریب طبقے کے لیے بہت سی سبسٹیز اور ریلیف کے اعلانات کیے لیکن ان ریلیف کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ برباد کرنے کے لیے بہت زیادہ کاوشے کی جا رہے ہیں عمران خان کی کوششوں کو کون لوگ ہیں جو ناکام بنا رہے ہیں اس کا ہوگا پردہ فاش پاکستان یوٹلٹی سٹور کی اگر ہم بات کریں تو یوٹلٹی سٹور کارپروشن جو کہ پوری ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے اور تقریباً چار ہزار پینسٹھ کے قریب یوٹلٹی سٹور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں سبسٹیز کے اعلانات کیے گئے ہیں جنوری سے لے کر اب تک تقریباً چھبیس عرب روپے کی سبسٹیز دی گئی پہلے مرلے میں دس عرب روپے جاری کیے گئے اس کے بعد رمضان میں دھائی عرب اور پھر پندرہ عرب اور چھے عرب روپے مستقل طور پر جاری کیے گئے ان سب میں کیا ہوتا رہا ہے یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے کن کی جیبوں میں گئے اس پر بھی بات ہوگی ساتھ دیکھیں گے کہ یوٹلٹی سٹور پر آخر ہو کیا رہا ہے کہ سبسٹیز دینے کے باوجود وہاں سمان کی کیا صورتحال ہے اے ون ٹیم نے دورہ کیا یوٹلٹی سٹور کا اور وہاں جو صورتحال ہے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا بھی پردہ فاش کریں موسیقی 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 شاپنگ کرنے آئے ہیں موسیقی ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں ریٹ سے مطمئن ہے کیا صورتحال ہے میں دیکھ رہا ہوں ریٹس کے سامنے بھی گڑے ہیں یہاں پہ یوٹلٹی سٹور تو گورنمنٹ نے اس کے ریٹ سے ایناؤنس کیا ہوا ہے کہ سب سے کم چیز ہم ریٹ پہ دیں گے لیکن ہم ابھی جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم آل پر ہی لینے آئے ہیں یہ ایک چیز لینے ہیں تو باہر جوانا فورٹین ایٹی کا مل رہا ہے اور یہاں پہ یہ ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پندرہ سو ساٹھ روپے کا کارٹن تو مجھے بتائیں کہ سستہ کیا ہوا یہ یوٹلٹی سٹور کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا فائدہ اگر ہم یوٹلٹی سٹور گورنمنٹ کے سبسٹی بے چلتا ہے ہمیں سستے ریٹ پہ نہیں مل رہا ہے تو پھر بیکار ہے اچھا یہ بتائیں یہاں دال چانویل چینی بھی آپ پرچیز کرتے ہیں وہ مل رہا ہے آپ کو برینٹ جنہی ہیں ہر چیز میں جانا وہ پھر پھر کوئیٹی نہیں آتی میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر گروسری سیکشن میں یوٹلٹی سٹور پہ اسناعباد کے سیکشن میں موجود ہوں اور بڑے فسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہاں پہ یہ چینی کا ریک ہے چینی کی صرف یہاں پہ ذرات پڑے ہوئے لیکن چینی موجود نہیں ہے 21 ارب روپے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جنوری سے لے کر اب تک جو کہ آج 25 جولائی 2020 میں آپ سے میری سکبات ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں بھی تقیباً 21 ارب روپے کی سبسٹی ملک بھر کے جو اٹلٹی سٹورز ہیں تقیباً 4665 کے لگ بگ انہیں ریلیف دیا گیا لیکن وہ ریلیف کہاں گیا کس کو ملا کس کے کچن بھرے گئے کس کے کچن میں سمان گیا یہ اب تک معلوم نہیں ہے ان سب کا پردہ فارش ہوگا بے نکاب ہوگا جس ریک میں میں کھڑا ہوں یہاں ڈالے بھی موجود ہیں بیسن بھی ہے چاول بھی ہے تمام چیزیں موجود ہیں لیکن جو چیز بے نکاب کرنے والی ہے آج اسے منظر عام پہ لائیں گے کہ کس طرح اس ملک کو اس قوم کو لوٹا جا رہا ہے کس طرح ایم ڈی صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی تمام طرح پوزیشن کا استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہمیں ایک کلو وزن کا جو تھیلہ میرے سامنے نظر آ رہا پیکٹ ایک ڈال کا ہے اس کا وزن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایک کلو ڈال ہی موجود ہے یا اس میں جو موجود گرمج کم کی جا رہی ہے اس میں کس طرح اربع روپے کمائی جا رہے ہیں تو جناب ذرا اس کو ویٹ کیجئے گا ذرا اس کو زیرو کریں میٹر کو اپنے زیرو کریں میں اپنے قیمہ میں تنویر سے کہوں گا کہ ذرا اس میٹر کو چیک کروائیں اور یہ جو ڈال کا ایک وزن میں چیک کروا رہا ہوں اور کونسٹنٹل یہ جتنے بھی وزن ہے یہ لو ویٹیج ہے تو یہ سارے گرمج کہاں جا رہے ہیں ویٹ کیجئے اس کو زیرو کریں تنویر دکھائیں اس کو یہ دیکھیں جی اس میں یہ نا سو بانوے گرام یعنی ایک کیجئے سے ویسے ہی کم دوسرا ڈالیں زیرو کریں زیرو کریں زیرو کریں ڈالیں نو سو بانوے یعنی کہ یہ پیکٹس یہ پیکٹس جو یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں یعنی ایک کلو کے ریٹیوں پر رکھئے یہاں اگر نمبرز آف چانول کو میں چیک کروا ہوں دالوں کو چیک کروا ہوں آٹھے کے اندر بھی تقریباً بیس کلو کا تھیلہ جو کہ آٹھ سو روپے یہاں دیے جا رہا ہے اس آٹھے کے تھیلے کے اندر جو وزن اگر آپ کریں تو وہ انیس کلو تین سو پینسٹل گرام ہے یہ گرامج کا قریصہ کتاب لگایا جائے تو کرو روپے کا گورنڈ کیا جا رہا ہے یعنی یہ غریب آدمی متوسط تک کہ وہ آدمی جو یہاں پر آ کر سمان خریدتا ہے وہ کس طرح ان سب کے ہاتھوں بے وقوع بنایا جا رہا ہے جتنا وزن کریں گے یہ سارے چوول رکھے ہوئے ہیں یہ لوکالٹیز کے چوول ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایم ڈی صاحب سے بھی رابطہ کروں اور ان سے بات کروں عجب کرشن کی غزب کہانی کو ایکسپوس کیا ایک بار پھر پاکستان کے یوٹلڈی سٹورز کو جہاں پر وزیراعظم پاکستان ریاست مدینہ کے داگے دار عمران خان صاحب نے واضح طور پر سبسیٹی دینے کی باتیں کی تھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن کے دنوں میں تقریباً چھپن عرب روپے کی سبسیٹی یوٹلڈی سٹورز کو دی گئیں جس میں سے کچھ مائنس کرنے کے بعد اکیس عرب روپے دیے گئے تاکہ لوگ ڈاؤن میں ان تمام لوگوں کو جو متوسط طبقہ یا غریب طبقہ ہے اسے ریلیف دیا جائے لیکن جس طرح گریمج میں کمی آئی گئی اور جس طرح فنڈز میں ہیرا پھیری کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان سب کو بے نکاب کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایم ڈی یوٹلڈی سٹورز آمیر لوڈی صاحب جو خود ایاشیہ کر رہے ہیں بیٹھ کر سرکاری خزانے کو لوٹ رہے ہیں اور جو گاڑیاں دے دریگ استعمال کی جاری ہیں ان سب کا اب ہوگا احتساب کو گیاں سچ بولوں میں سلام علیکم جی کیا سلام علیکم جی سلام علیکم جی اچھا فرمائیے گا یوٹلڈی سٹورز میں دیکھ رہا ہوں میں اندر سارا دیکھا ہے سمان کی صورتحال بھی آپ نے کچھ سریداری کی سمان مل رہے ہیں مطمئن ہیں مرد ابھی تک کوئی چینی نبی آرہ تو آبی کہہ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے ابھی تک کوئی چیز پٹنی در کوئی پتنی لگے لیکن میں آپ سے ایک آراز یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ پر دیر میں آپ لوگ آتا نہیں ہے کیا ہو گئے ادھر پوچھتے ہیں نہیں ہے کسی کی چیز جو جس طرح ٹھوک دیا تو ٹھوک دیا وہاں بھی یہ سبح سامان نہیں مل رہا ہے کوئی پاتہ نہیں مل رہا ہے کدھر مل رہا ہے چینی ایک چار مہین ہو گیا پانچ مہین ہو گیا چینی بلکل ہے نہیں ہوتا چینی اسے چور بھی بھی نہیں ہے اس بھی نہیں ہے ابھی تک اچھا جی تقریباً دو گھنٹے تو آلموس کا عرصہ ہمیں بھی در ہو گیا ہے اور یہی کہانی سنائی جاری ہے کہ ٹرک ابھی آ رہا ہے گھنٹے میں آ رہا ہے آدھے گھنٹے میں آ رہا ہے بزرگ بتا رہے ہیں یہ بھی چینی کیلئے کھڑے چینی ان کو نہیں مل رہی ہے اندر میں نے آپ کو چینی کے خالی ریک بھی دکھائیں اور جس طرح وزن میں بھی ہیرہ پھیری کی جا رہی ہے وزن کم ہے پیچھے کمپنی والوں کو جو ہے وہ منافع دیا جا رہا ہے جس میں زونل مینجر جس میں ڈائریکٹرز ایم ڈی ہر بندہ انوالو ہے کس کس کے نام لوں نام لیتے لیتے شاید وقت گزر جائے گا لیکن اب وقت ہے کہ ان سب کے خلاف قانونی کاروائیاں عمل میں لائی جائے اور کرپشن پر پاک پاکستان کا جو نعرہ ہے اسے حقیقتا پاک کیا جائے عجب کرپشن کی غزب کہانی کا یہ تو ایک رخ تھا جس میں ہم نے دکھایا کہ ایٹریڈی سٹور کارو پریشن پر آخر ہو کیا رہا ہے جو چیزیں موجود ہیں تو اس میں جس طرح آپ نے دکھا کہ وہاں پہ وزن میں گریمج میں جس طرح کمی ہے تو یہ چند گریمز کو اگر ملٹیپلائے کرتے رہے تو کروڑوں روپے کا منافع کرپشن کی جیب میں چلا جاتا ہے آخری کرپٹ افسران کون لوگ ہیں کس طرح کرپشن کی جا رہی ہے زولنل مینیجرز پوری ایٹریڈی سٹور کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو سرکاری تائیناتی ہے اس میں میریٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو جناب علی سولہ گریڈ کے افسران کس طرح اٹھارہ گریٹ کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں اور کس طرح زولنل مینیجرز جو ہیں وہ اپنے کام میں کوتائی کر سکتے ہیں ان سب کا بھی پردہ فاش ہوگا ساتھ ہوگی بات کہ منیجمنٹ لیول کے اوپر جو تائیناتیاں کی گئی ہیں اور جس طرح کمیٹیاں بنائی گئیں اور جو ٹینڈرز کیے گئے وہ ٹینڈرز کس طرح کیے گئے کہ تمام طرح جو ایک ضروری کاغذی کاروائیاں تھی سرکاری وہ پوری کی گئی یا پھر انہیں بھی ہوا میں اڑا دیا گیا کون لوگ ہیں کس کے کہنے پر کارپروشن کو تباہ کیا جا رہا ہے کس کو خوش کیا جا رہا ہے اور کس طرح وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ریلیف پیکجز اور ان کی جو پولیسیز ہیں انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کا پردہ فاش ہوگا کل کے پروگرام میں ثبوتوں کے ساتھ اور کوشش کریں گے اور بات کریں گے حکومتی وزراء سے بھی اور منیجمنٹ کی لوگوں سے بھی کہ آخر ان سب کا ذمہ دار کون ہے اور حکومت کیا کروائیں کرنے والی ہے موسیقی